بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم اللہ 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 اس کا دین تو پہلے سے کامل ہے ہی ہم نے تمہاری دین کو کامل کر دیا یہ دین کامل کم ہوا دس ہیجری کو دس سلویت کو کامل ہوا اٹھارہ سلویت کو دس ہیجری خدیر کے دن یہ دین کامل ہوا اور یہ آئے 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 اچھا میں آج سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا نو ہجری کو یہ دین کامل تھا یا ناپس تھا بھئی آج باتا ہے نو بھئی کامرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے تو کہیے کہ ناپس تھا بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے بین میں نے دین کامل کیا تو نو ہجری کو دین ناپس تھا آج ہجری کو دین ناپس تھا ساتھ ہجری کو یہ دین ناپس تھا دس ہجری کو یہ دین کامل ہوا تو دس ہجری سے پہلے تو دین ناپس تھا توجہ جتنی بھی ہجری یا ہے دین ناپس تھا اور دس سلویت کو کامل ہوا کہ رسول جو تھے وہ پہلے ماذا اللہ ماذا اللہ ناپس تھے بعد میں کامل ہوئے یا پہلے ہی سے کامل تھے اگر ایسا تو ثبوت بھی کر لیا تو اسلام حقصت ہو جائے گا رسول کو پہلے ہی سے کامل تھے ایسا نہیں ہے کہ پہلے نبی ہوئے پھر رسول ہوئے وہ پہلے ہی سے کامل تھے تو دس ہجری سے پہلے دین ناپس تھا مگر رسول کامل تھے تو جب دین ناپس تھا تو اللہ نے یہ دین کامل رسول کے حوالے کیا تو جب یہ دین کامل ہو جائے گا تو کیا کسی ناپس کے حوالے کیا جائے گا دیکھئے جس طرح شریعت کی ارتقاء ہے اسی طرح آنائی کی ارتقاء ہے شریعت کی ارتقاء کیا ہے سائل شریعت نبی پہلے نبی نو کے بار پر صلی اللہ علیہ وسلم آئے بردہ رہا ابراہیم آئے موسیٰ آئے ایسا آئے یہ ہے شریعت کے ارتقاء ویسے ہی آمان کی بھی ارتقاء آمان کی بھی ارتقاء سب سے پہلے رسول نے کہا مرہ لا الہ الا اللہ تک لے کہو اللہ آئے کے برسی کا تمہیں بنا تو کلمہ آیا کلمہ آیا اشغل اللہ الا اللہ اشغل اللہ اشغل اللہ محمد تک لگا آج سارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں ابھی نماز نہیں آئیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اس زمانے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اس میں نماز نہیں پڑھیں کیوں نہیں پڑھیں نماز نماز کا بھی حکم ہی نہیں آیا صرف کلمہ ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پر ارتقاء کر گیا اس دنیا سے چلا گیا تو کیا ہو جاندل میں جائے گا کیا جاندل میں جائے گا مجھے جاندل میں جائے گا یہ شنی ہے کہ ابھی تو نماز کا حکم ہی نہیں آئے آجا وہ کہیں ملے تھا اب آگیا نماز کا حکم تو کلمہ پڑھنے آئے اور نماز بھی پڑھنے ہیں یہ اللہ بات ہے کہ انسان نماز تضا ہو جائے نماز اس کی رتیہ نہیں گیا اس کی خانت پوری آئے لیکن آجا وہ یہ سوچ لے کہ نہیں نماز نماز پڑھیں گے ہی نہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں اسلام نہیں کلمہ پڑھ کے یہ سوچ کے وہ مر گیا اب اس کی نجاب نہیں ہے اب اس کی نجاب نہیں ہے اسے کلمہ بھی پڑھنے ہو نماز بھی پڑھنے ہو اور کسی وجہ سے نماز نماز پڑھنے ہو جائے مگر یہ نظر کیا کہ اسلام میں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سوچ کے مر گیا تو نماز نہیں ہے جنت نہیں آسکت اچھا صاحب آپ روزے کا حکم آگیا مفتانمہ بھی پڑھنے ہو نماز بھی پڑھنے ہو نماز بھی پڑھنے ہو روزہ بھی پڑھنے ہو جب تک روزے کا حکم نہیں آیا اس میں کلمہ بھی پڑھا نماز بھی پڑھنے ہو مگر روزہ نہیں رکھا اور وہ مر گیا دوشی میں جاتے ہیں یہ روجیکل باتیں جائیں اس کے نجاب اس لئے کہ روزے کا حکم ہی نہیں آیا تو روزہ ہے اعتام آہستہ آہستہ ہے سارے اعتام ایک ساتھ نہیں رہے کچھ مکی نہیں آئی ہے کچھ مکی نہیں رہا اب روزے کا حکم آگیا تو کلمہ بھی پڑھنا ہے نماز بھی پڑھنے ہیں روزہ بھی رکھنا اس زمانے میں کسی کی ذہن میں یہ تصبر آگیا کہ کلمہ بھی پڑھیں گے نماز بھی پڑھیں گے نماز بھی پڑھیں گے اور اس لئے اسلام کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کیا تبھی تاریخ کے ساتھ تیس دن تک صبح سے لے کے شان تک بھوکے رہے نہ کھائیں نہ کھائیں نہ نہیں اس کے ضرورت نہیں ہم روزہ نہیں کیونکہ کلمہ تو پڑھیں گے نماز بھی پڑھیں گے پوچھ کے بعد وہ مر گیا یہ کتنا سبکر کا ایک میں لہتے ہیں یہ اللہ ایک بات کہ کہ کسی سبکر سے اگر بھوزہ چھوٹ جائے اسلام نے نماز بھی پڑھیں گے تو آپ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ تو سبکر کے ساتھ نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں تھا یہ سوچ کے مر گیا تو آپ اس کی نظر نہیں ہے حکم نہیں آیا پر وہ مر گیا تو اس کی نظر حج کا حکم آ گیا تو آپ نماز بھی بڑھنا ہے کلنا بھی بڑھنا ہے روزہ بھی رکھنا ہے اور حج نہیں کرنا حج صاحبی استطاع کہیں اگر آپ صاحبی استطاع نہیں ہیں تو آپ حج نہ کریں لیکن حج کا حکم ہے حج کرنا پڑے گا دیشی صاحب سے آپ نہ کر سکے حج لیکن یہ تو ضرورت کہیں کہ حج کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ سوچ کے مر گیا تو اس کی نظر نہیں ہے اگر تک حل کا حکم نہیں آیا اس نے کلنا بھی پڑا جہاڈ کا حکم نہیں آیا یہ جنت میں مکہ میں جہاڈ کا حکم نہیں آیا جہاد دو چند میں آدم مج میں مکہ نہیں آتی اب اس میں قلبہ بھی پڑھا نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھا حج بھی کیا حگر جہاد نہیں کیا تو اس کی محجات ہے لیکن اگر یہ تصبر لے کے جہنے میں مر گیا کہ جہاد کی ضرورت نہیں نہیں ہے ارے صاحب ہم کیوں محجاتے جائے اپنے جہاد کو خطرے میں جونڈالیں سمجھے ہیں وہ جہاد کے بہت سا جب صاحب وہ تفصیلات دنیا یہ سوچ کے مر گیا تو آپ اس کی محجات نہیں ہے وہ جنت نہیں جا سکتا اسی طرح حکم اسی طرح زداد کا حکم ہے اسی طرح اور تعلیمات کے سلام اب صاحب خدیر کے میدان میں یہ حکم آگیا کہ علی کو والی مانو علی کو مانو مانو اس میں کہا کسابہ نماز سے پڑھیں گے کلمہ بھی پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے حج بھی کریں گے مگر علی کی قضایت کا اقرار نہیں کریں گے دوازہ بھرمائی مجھاں گا صاحب تفاہیت کریں گے اگر اتنی علی سے دشمنی تھی تو غنی سے پہلے مر گئے ہوتے بھائی اگر اتنی علی سے دشمنی تھی تو غنی سے پہلے مر گئے ہوتے اب اگر یہ تو سب کچھ کر لیا کہ ہم سب کچھ کریں گے مگر علی کو مولا نہیں مانے گے تو سب کچھ کرنے چلے جائیے نجات ممکن نہیں ہے بکر کچھ نجات ممکن نہیں ہے بکر دی فیل آیت مولا علی کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے خدا کی مسئلہ آپ دیکھیں تو سوئی گوھر تو پر آئے کون ہے جناب فاطمہ بنتی آسل کون ہے وہ بیوی ہے خدا کی قسم عظمت السلام کروں فاطمہ بنتی آسل جس کے آگوش میں نبوت بھی پلی اور امامت بھی پڑھا نبوت اور امامت جس کے آگوش میں پلی ہو وہ ہے فاطمہ بنتی آسل اور جناب فاطمہ بنتی آسل کی عظمت کا سورج آدم کی کھانا چاہتا ہوں کہ بیوی کی عظمت کیا ہے بیوی کی عظمت یہ ہے کہ جب جناب فاطمہ بنتی آسل کا انتقال ہوا تو علی ہوتے ہوئے رسول کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا سے گزر گئی رسول آگے بھائی علی کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا علی یہ کیوں کہتے ہیں وہ تمہاری ماں مر گئی علی یہ کیوں نہیں کہتے ہیں میری ماں اس دنیا سے گزر گئی رسول نے اپنی ماں کا اب میں آپ کو عظمت کا سورج ہا رہا ہوں پاکہ مبین کیا سکتی اب اچھے بتا رہے ہیں سارے مسلمان اور امتی جن کو سام ملکے ماں کا ہے امہ آدن موگنی ماں کا ہے وہ ہے ازواج رسول اور جس کو رسول اور علی اپنی ماں کا ہے وہ ہے بھائی واپنی کے اطاع بھائی اپنی ماں کا ہے تو جو فرد امتوں میں اور رسولوں میں ہے وہ دی فرد ازواج رسولوں میں اور جناب فاطمہ میں کیا سکتے ہیں یہ ناس ہے اور یہ عظمت بیان کرنے کے بعد مجھا بھی کی عظمت بیان کرو خدا کی قسم اگر شہزادی کی استیدی کی عظمت بیان کرو تو پوری مجلس عظمت جناب فاطمہ میں دیا سکت تماما لیکن یہ مجلس میں بھی لائے کہ مولائی دائنات علیکنہ کیا بتائیں ملے صلاة نمات خلواہ خلوان میں آگے رہے دا کرمایا وہ بھی بھی انتخال ہوئے جنابِ باردہ 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 سب جیسے دنیا سے گزر گئی جنابِ باردہ یاد کو آؤ قبلستان میں آیا ہے وہ بھی بھی باردہ 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 سب کائنات کے دو سلطان جس کو کاندہ بیلہ دی ایک مملکتِ نبوت کا سلطان ایک مملکتِ امامت کا سلطان کا بردہ گائی کا بردہ دیا کا بردہ بردہ سب پہلے ہوجود سولیان خون کبر نے کبر میں لیکی اور اس کے بعد جنابی باردے پاندہ cir Peques kill کو کا بردہ پاندہ ہوا کا بردہ رہلا اور اس کے بعد کبر کو برابر کیا ہوجود زsemارے کائنات کے دaatر میں تلفیں پہلے اور قبر کو ہموار کرنے کے بعد رسول لے آنکر قبر پنفائیڈ تھے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کچھ رہی تو رسول اکرم نے کہا اے میری چچی جان آپ شرماتی کیوں میں کہہ دیجئے کیوں کہہ رہے ہیں منگیر و حقیر قبر میں آجتے اور روایے تو چھوڑے یہ ہیں کہ جب قبر کا مبارکہ پیے جاتا ہے تو منگیر و حقیر قبر میں آجتے ہیں اور منگیر و حقیر نے پوچھا بتاؤ اللہ تعبین کے اثر تمہارا خدا کرنے کہ فائدہ اللہ شریف کرتا ہوں کہ بتاؤ تمہارا رسول کون لے تو کہا محمد کے رسول کہ بتاؤ تمہارا امام کون ہوئے بلایہ کہ مولا علی کے عظمت بیانت کر آبا دعا پیدا ہے بتاؤ تمہارا اعلان کون ہوئے جناب فاتحہ بنت حسد خاموش ہے خاموش میرا بیٹا ہے کیا کرتا دوبارہ زبان کی اپیر خاموش ہے قبر سے رسول بولے جچی چند شرماتی کیوں میں کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا علی میرا امام ہے سبان اللہ میرا بیٹا میرا علی میرا امان ہے تو چونہ سال مماتا بچہ کے سال اے مسلمانوں خور کرو ابوائی ولایت علی کی عذب کیا ہے کہ علی کی مان بھی ولایت علی کے اقراب کے برقے جب اشار قبر سے نبر سبھی آج کا مسلمان باہر ولایت علی کے یادی حیجری 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 آپ کے اور نمک یہ سنی ہے آپ ہمارے یہاں دین مطابعات یہاں دلپین پہنچی جاتی پہلا مطابعہ وہ ہے دلپین کا کہ جب بستر مجھ پہ کوئی ہوتا رہے ہیں مردے والا ہوتا رہے تو پھر بین پولی جاتی ہے دوسرا کو یہ ہوتا ہے کہ جب قبر مردہ لگاتا ہے تو تکھی پولی جاتی ہے دیس را کوئی ہے کہ جب قبر تحمل بار پر دیہ جاتا ہے بردہ جنی پر شدت کرنے والے وابی سلی جاتی ہے تک تکھی پولی جاتی ہے یہ مواقع ہیں جب ایک پولی جاتی ہے جیس وقت قبر کی قرید اب تک 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 میر میں آنے والے چلے جاتیں ہیں اور دیبیں پہنی جاتی ہے منکر و نقیر قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور جیسے میں تکیر میں عالی کا نام آبا ہے معصومین آلی علیہ السلام کے نام آبا لہتے ہیں تو فریشن ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں چلو کرنا کیا ہے یہ تو عالی کا چانے والا ہے یہ تو عالی کا محیمہ ہے اور کسی شاہر بھی کیا خوب کہا پڑھا تو رو قیلوں کار بھول گئے سنایا حال کچھ ایسا کہ جار بھول گئے لہت میں چنگلے مولا علی کا نام لیا قسم خدا کی پھرشتے سوال بھول گئے سوال یاد حیدری 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 یاد حید یاد حید یاد حید اور عزیزوں کہ شانس رہنا نے ہوا کون سو مطابق تو بھول گئے کون سو مطابق کون سو مطابق آپ کی زندگی تو پہلے یاد حیدری یاد حیدر یاد حیدر یاد حیدر یاد حیدر کون سو مطابق کون سو مطابق مطابق وہ محبوب ساتھ یاد حید یاد حید یاد حید یاد حید رسول نے خضو کیا سردی بھادوں ہیں نماز میں یہ کھڑے ہوئے عبادت میں یہ کھڑے ہوئے فریشتہ آرہت لے کے آگیا یاد حید یاد حید ریمین رسول اتنی دیر تک نماز میں کھڑے نہ رما کر یاد حید کچھ کم بھیلہ کچھ کمی کا ہوئے توجہ ہے نماز عبادت میں ہی کر رہے ہیں مگر اللہ میرے مجھے دیر تک کھڑا رہے ہیں حکم آگے میرے آگے دیکھنے عبادت میں جو ایسی محبوب ساتھ ہے کہ اللہ یہ دوارہ نہیں ہے کہ نماز میں بھی میرا حبوب کرنی کا موسم نہیں ہے صدی کا موسم ہے مگر میرا حبوب کھڑا رہے ہیں وہاں کہہ رہا اللہ اے میرے رسول شتر کی کرمی ہو اگر تو انہیں یہ نہ پہنچایا رسول اللہ رسول اللہ تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی اجام انہیں دیا نماز میں ملے کشان سے آئیتا ہے اچھو پہلے تو یہی یاد کر لیجی اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا کوئی رسالت کا آیت ہے کہ ایچرہ رسول مبلک مامنزل ایلیت اے لفن وَاِن لَقْتَ فَلْقْتَ 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 فَلَّقْتَ بَلْلَىٰوْغْهُ عَسْرُوا مِنَ اللَّا اِنَّا لَا جَتْقُمَ الْتَعْقِرِ اے میرے رسول پہنچانی جیے تبلیغ کردیجئے جس کا تو میں حکم یہ جا چکا اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی رام نہیں انجام نہیں کیا اور اگر یہ رسول قبران نہیں اللہ تمہیں قابلوں کے شر سے محبود رکھے گا اللہ تمہیں قابلوں کے شر سے محبود رکھے گا اچھا آیت مران کی یا یوہر حسنو بلک تولیغ کر دیجئے تولیغ کر دیجئے اور یہ فرمائیشہ کی جاتی ہے سب تولیغی مجلس ہوئی ہے ہم نے قطع دیجئے کیا مجلس ہوئی ہے کہ نماز کسی کریں روزے کسی کریں یہ تولیغی مجلس ہوئی آپ تولیغی مجلس پڑھئیے میں چینین سے کہتا ہوں اس قنبر سے پورے قرآن مجید میں تولیغ اللہ مجلس ہوئی ہے تو ولایت مولا کائنات علی بنیابتانی کے لئے سب تولیغ کا ایک مقام پہ لفظ ہے فیلائے بیانی کے اعلان کے لئے تو چب لکے تو لاکھ تبلیغی جماعتیں بناتے رہو تبلیغی جماعت تو فقط وہ ہے جو حالی حالی کرتے ہیں ایڈا کیا ہے ایڈا کیا ہے ایڈا کیا ہے ایڈا کیا ہے اے منہ یو پانے والے تو اپنے حدیر سے یہ رہ دیا اس کے پاس کا کہاں پہ کیا کہ تم نے یہ نہ پہنچائے تو رسائلت میں کوئی کان کی ہے جا پہنے گیا کہ تیرے نکار نے یہ سی بات ہے کہ تُو نے کچھ کہا تو رسول نے نہ پہنچایا ہو رے رسول تو وہ میں رسول تو وہ میں تو اس وقت جب سارے کافری کا فکر ہے وہ اس وقت رسول نے اتحادہ کر رہا کہ میرے ایک خان پہ آفتا رہتی جائے ایک خان پہ آفتا رہتی جائے تبدیل تبدیل تبدیلی سارس سے پاس کی ناس ہے پھر یہ جو رہا کہا پہنچایا تو تم نے رسالت کا کام ہی انجام نہیں کیا یہ لہیا کیوں ہائے تو میں جانتا ہوں میرا حبیر ضرور پہنچائے گا یہ بچہ ہے نہیں ضرور پہنچائے گا میں نے اسے رسول بنا کے بیجا ہے کہ جو یقینا پہنچائے گا میں جانتا ہوں کہ کاملے گا پہنچائے گا مگر میں تو تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سارے مسلمان اس بات کو جان لیں کہ جس بیران بیران کو نہ پہنچا کے رسول رسول نہ رہے اس بیران کو نہ مانکے مسلمان مسلمان کہے گا مسلمان مسلمان یا عردی یا عردی یا عردی یا عرصی اللہ بلہ بلد احمد جو بتانا چاہتا ہوں کہ سمجھ لو ہو تو میں جب اپنی رسول سے یہ کہرا ہوں کہ اگر یہ نو پہنچائے تو کچھ نو پہنچائے تو یہ بھی سمجھ لو کہ اگر یہ نو معنا تو کچھ نو معنا یہ نو پڑھا تو کچھ نو پہا یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حب صلی اللہ علیہ وآلہ ٹی لیل آلہ وآلہ حب صلی اللہ علیہ وآلہ تو علیہ وآلہ یاد رکھیں شخصیت ملسنے کے خاتمی قدیم قید کی چاہیر رسموں کی موت کا دن ہے لدی انبیاء کے محلتوں اور ریاضتوں کے کمال کے دن ہے لدی اسلام کے اللہ سے راضی ہونے کا دن ہے لدی دین کے قابل ہونے کا دن ہے لدی اگر یہ دن نہ ہوتا تو اسلام کا ساتھان کی داتان پر نہ ہوگا اس دن کے دنیا اہمیت کا سمجھے یہ دین وہ دین ہے اور اہزان اگرامی آدم سے لے کے خاتم کا داب اندازہ لگا نہیں اور دیکھ لے پوری تاریخ ملاحظہ برمالک جب بھی کسی نوی نے کسی کو جانشین منایا میں سمجھا نہیں سکتا ہوں اسلام میں الیکشن نہیں آئے نومیمیشن ہے اسلام میں الیکشن نہیں ہے نومیمیشن ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو مسلمان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اسلام کیا یہ تو اسلام میں الیکشن شامل کیا گیا اس کا اسلام کے کوئی تعلق نہیں نومیمیشن ہے اسلام میں اور سمجھا نہیں سے کروں پہنے جو کچھ لے آدم نے اپنے بیٹے شیز کو اپنا جانشین منایا شیز نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین منایا انوش نے اپنے بیٹے کینان کو اپنا جانشین منایا کینان نے اپنے بیٹے مہلائین کو اپنا جانشین منایا مہلائین نے اپنے بیٹے یارت کو اپنا جانشین منایا یارت نے اپنے بیٹے اگریس کو اپنا جانشین منایا ابراہیم نے اسوائیم کو اپنا جانشین منایا یاکوب نے اپنے بیٹے یوسف کو اپنا جانشین منایا موسا نے اپنے تھائی حاروں کو اپنا جانشین منایا داؤد نے اپنے بیٹے سلیبان کو اپنا جانشین منایا میں یہی تو کہتا ہوں الیکشن کیا ہوتا جانشین بنایا ہوتا جانشین بنایا ہوتا اسلام میں الیکشن نہیں ہے بلکہ نومینیشن ہے اور جب بھی جس میں جانشین بنایا یا تو بیتے کو بنایا یا بھائی کو بنایا ایسلام میں ایسلام میں ایسلام میں ایسلام میں نومینیشن ہے پاہلی خلافت کا جلسہ آسمان پہ ہوا تھا اور سرکار کی محنم و ریاضتوں کے نتیجے میں رسول نے اس جلسے کی کاروائی کو بدیت پیدا کنپا دی بھائی وہاں کیا ہوا تھا وہاں کیا ہوا تھا انہی جائے نفیلر کے خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنا نہ چاہتا ہوں افواق کے حال کو مجھے نہیں مانوں گے گرمی کی یا سردی کی یا کیا پاہ مجھے مگر یہ کہا تھا جیسے ہی میں اس کتلے میں کو کو تم سب کے سب سجدے میں چھوٹ جانا سب سجدے میں چھوٹ جانا اللہ ایمیلیس یہ پہلا اللہ سوائی ایمیلیس کے سب سجدے میں چھوٹ جانا اللہ نے پوچھا تُو نے سجدہ جونی کیا ماں منتر کا منتر چھوٹا لنا خلق تو بھی جاتی تُو نے اسے سجدہ جونی کیا جسے مرنے اپنے دوروں آتھوں سے بنا رہا بھائی بھائی یہ قرآن کی آیت پڑا رہا ہو کوئی ایمیلیس جہنے جہنے داہو کی تحریر کی کہتے نہیں ہے یہ وہ بھائی نہیں کہ قرآن کی آیت ہے تو انہیں اسے سجدہ یوں نہیں کیا جسے ہم بھائی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا خدا تو جسم و جسمانی سے بازہ تر ہے خدا کے ہاتھ کہا ہے مولا ایک آیت مسجد خوبہ کے منبت سے کتاب بنا لیتے ہیں کہ کسی نے پوچھ لیا یہ علی یہ تو بتائیے اس آیت کا مجھل کیا ہے اللہ سے کہتا جسے نے اسے سردہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ایک مرتبہ آبا کے دامن سے دونوں ہاتھ مکالے کہ یہ وہ ہاتھ تھے جو آدم کا خودلہ بڑھا رہے سبھائی اللہ سبھائی اللہ سبھائی اللہ سبھائی اللہ کیوں سردہ نہیں کیا تونے اسے جسے میں نے ہاتھ وں سے بنایا دبجہ ہے نہیں کیا دونے تک تک کیا یا تو اپنے کو آلین سے سمجھتا آلین یہ آلین کیا آلین جمعہ آلین کی آلین کے مانے بلند دبجہ ہے قرآن کی لفظ ہے یہ سب قرآن کی لفظ ہے کیا تو اپنے آلین سے سمجھتا سمجھتا ہے ان نمستیوں میں سمجھتا ہے جو آلین آئے تبجہ نہیں جو آلین سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمیلیس کی عبادت یوں ضائب ہوگی اس کے صدی یوں ضائب ہوگے کہ آلین پہ مقابلہ کرنے لگا تھا تبجہ بہت ان کا مقابلہ کرنے لگا تھا کہ سستے اس کے اس کے موگ مارے کیوں سستہ نہیں کیا تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا اور آگ مٹی سے افضل ہے آگ مٹی سے افضل ہے یعنی احساس سے افضلیت کے سوا پسکے سستہ نہیں دوسرا اگر میں عمر میں برا ہوں اب یاد رکھئے اگر کوئی حکم بچہ ہے نہیں اپنا سن نہ دیکھے وہ فرشتوں کے جانے میں آتا ہے اور جو اپنا سن دیکھے خدا نہ دیکھے کوئی بریس کی جانے نہیں میں کہوں اگلیس ارے سستہ کو نہیں کرتا دودھو مٹی میں سستہ کرنے کا آلی ہے زمین پہ کتون سستے کی زمین کا کوئی حصہ دیکھتا جہاں بیویش نے سستہ نے کیا ہوا بات روایت میں ہائی روایت یہ کہ ایک سستہ چھ ہزار خاص مقابل کیا سستہ آئیس سستہ گزار آئیس عبادت کرنے والا میں کہوں بھائی یہ بھی مٹی ہے سستہ کر لے تو کہ آگر صرف مٹی ہوتی تو سستہ کر لیتا مگر اس پہ موڑی آدم ملا ہے مجھ سستی نہیں سستہ نہیں کروں آگ سمجھ میں آیا مسلمان ہر مٹی سستہ کر لیتا ہے مگر کربلا کی مٹی سے خبرانہ آئے آئیس 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 اللہ اللہ مجھے کائنات مجھے بلا احمد بلا احمد صدق اللہ صدق اللہ صدق 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 رہا ہے ڈیپنومیٹک پولیسی کی ساتھ جانتا وہ کارے گا تو کونسی نہیں بات بتا رہے گا اور دی بات تو مجھے جہن میں آئی تھی جیسے میں کچھا جا کہ یہ پیس کے لیے پر پڑھ لے گا کچھا جا رہا ہے مجھے بات جہنہ آتی ہے میں نے کہا کہ یہ بات تو مجھے جہنہ آئی تھی جہنہ آئی تھی تو سبتہ جہتا تو بس ایک وجہ سے سبتہ نہیں کیا کہو جو کہا میں ہوں مرد مرد ہوں مجھے صاف صاف انکار کر کے کابر بننے کی زندہ گوارہ ہے مگر اقرار کے بعد انکار کر کے منافق بننے کی زندہ گوارہ ہے کار 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 اور قرآن نے کیا تھا کار 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 دیو مگر یہی تو لکھنے در آتی ہے اور یہ صاحب ابھی ہونتیش تاریخ آئی ہے کہ کیا بجوم ہوتا ہے فالہ فالوں پر لوگ چلے جاتے ہیں بس آسمان بھی طرف دیگاں ہیں کہ کسی طرح چان نظر آ جائے تو صبح کوئی یہ کر لیتا ہے جیتن ہی مجھ پجلت ہوتی ہے کبھی کبھی تو پہلے ہی ہی کر لیتا ہے کوئی نہیں بات نہیں ہے پھر جب شمیر کے نماز بودھ کے دن پڑھائی جا سکتی ہے اور اس سے کیوں ہوا؟ بھڑے ہوتھ لکھ کائزیں شباب بھی اٹھانے چاند ہوگا ہے اور چاند میں اگر فابر نہیں آئی تو ریڈیو کٹھان لگے جاتے ہیں کس لیہ ہیں یہ یہ دور پھر کس لیہ ہے؟ آپ میں روزے لکھی ہیں کس روزے کی خوشی ہیں؟ آپ ہی تک کیا روزے کی خوبونیت کی کوئی گارنٹی ہے؟ کسی آنے سے پوچھیں کسی موتنے سے پوچھیں کیا روزے کی خوبونیت کی کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں کوئی گارنٹی نہیں مگر مسلمان کی کن منا رہا بڑے شان سے منا رہا بخراہید آتی ہے بڑے بڑے چاند افرید ملاتا آپ ملتا ہے؟ کیا قربانی کی خوبونیت کی گارنٹی ہے؟ بڑے شہر ہے کسی آنے سے پوچھیں جس لگلی سے وہ بنا ہے کہ قربانی کی جانبت لگلی کو چلا کرنچا جس رسی سے وہ بنا ہے وہ جانبت نجیس مقام کردان نہیں لگا مجلسوں سے آپ ملتا ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ مجلسیں بہت ہے کہ جہاں سے ہر مسائل کو اس پرات ہوگا کیا کچھ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی گا رہتے نہیں ہے قربانی کے قبولیت کے کوئی گا رہتے نہیں روزوں کے قبولیت کے کوئی گا رہتے نہیں اور جس دن دین کامل ہوا نعمت تمام ہوئی اللہ دین سے راضی ہوا مسلمان روکہ بیٹھا ہے نہ عید منائیں گے نہ منانے دیں گے اور یہ خدا کی قسام اگر اس عید کا تعلق غیرہ غیرہ نتو خیرہ سے ہوتا تو پڑے شان سے عید منائی جاتی مگر مسلمان کیا کرے یہ عید تو جانی ابو طالب کی ہے یہ عید تو مولودِ کعبہ کی عید ہے یہ عید تو دعا دے رسول کی عید ہے یہ عید مسلمانوں کو راست نئی آ سکتی مگر مجھے کہنے کے لیے کوئی عید منائی یا نہ منائی مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے میں تو محبانِ عالبیت سے کہنا چاہتا ہوں محبانِ عالبیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کی کسی عید کو پھول جائے تو پھول جائے مگر عیدِ غدیر کو کبھی نہ بولا آپ اس شان سے عید غدیر منائی کہ تمہیں ک Hospital و شمنا ہوتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کہ رہا ہوں آپ چاہتا ہی штان سے عید غدیر منائن اس شان سے عیدף بنائیں تھیا آپ مٹھانیاں تقسیم کیvoyے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کہ کسی عیدوں پر نیالی بات بنائی ایک نمائی عید غدیر کے دن بچوں ko نیالی بات بنائیں کہا کہ ہمارے چھوڑے چھوڑے بچے ہیرِ عدیم کی مسئلتوں کے سائے میں پرمان کرنے جب چھوڑ رہو تو ملائے کے مولادی کا حق حدا کرتے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ کہا کہ نعمت احتمال ہوں اب جب نعمت کی بات آئی قرآن کے آئیت کے قیامت کے روز نمسل نعمتوں کا حساب دیا جائے گا فرم آپ نے شائع ہوگے جب نعمت کے حساب دیا جائے گا تو آپ کے نعمت ہے کیا نعمت ہے کیا خدا کی قسمت کر سلام تو سمجھنا ہے کہ حمدیدی سلام کیا ہے تو آلِ معمت کے دوراتوں پہاؤ کاروگ سلام کیا ہے بہت آئیت بہت آئیت کہ پھر بہت آئیت اللہ نمسل پہاہیت اللہ نے آئیت گا اللہ روکی کے لیے روکی کے حساب کیا ہے اپنا دیسے کلیور سمجھتے ہو کہ اگر بہت آئیت ہے جلدہ نے نعمت نہیں ہے اس نے کائنات پہاہیت پہاں دیا گا اگر اللہ کی نعمت اور شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے جسopedia دوسن가는 ہے جس أناس اللہب قیمت کی نیچہ پائی آمد پی پانی کو نعمت م expands پانی needs� انہوں نے کہا ساتھ بات یہ ہے کہ حکومت نعمت ہے حکومت نعمت سے پانون کو آمد تاتا ہے رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم اگر صحیح اگر صحیح صحیح مصطفیم صحیح مصطفیم والے والے ہمیں ان کے راستے پہ چلاؤں جن پر تم نے نعمتیں نازل کی بیائیں سبحان اللہ اگر حکومت نعمت ہے تو پھر ان کے راستے پہ چلاؤں کیا یہ روا کرتے ہو کہ پانے والے ہمیں افرور کے راستے کی ضلع اسے پورا حکومت دیا ہے اقتدار کیا ہے خلال و نعمت ہے تو حکومت نعمت ہے تو بیرون کے راستے کو چندہ دیا ہے وہ شداد کے راستے کو چندہ دیا ہے یہ دعا تمہیں پریشان ہوں تو صحیح حکومت نہیں ہے نعمت اقتدار نہیں ہے نعمت تیر یہ کونسی نعمت ہے آرے محمد کے دربادے پہ آپ کو لفتی کی سنام ملے گا سن دی 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 آیت ایت پر ایت سنگیر سب منت و سنگیروں کی سپنیریں میں شاید پیروس میان پیروس کنیمتوں کو سواد قرآن کی آیت پیروس کنیمت قرش ایمان دسترفان بیشارہ بیشارہ اللہ 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 دسترفان بیشارہ بیشارہ دسترفان پر نعمت ستیہ مختلف بیشارہ بیشارہ لگی تھی آنے والا آگیا مارا پتہ ایمان نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تسترفان پر اتنی نعمت ہے کہ کیا ہو پریشارہ بیشارہ کہتا ہے ماذا اللہ ماذا اللہ کس سے کہہ رہا آپ قرآن سے کہہ رہا اللہ نعمتوں کا حساب لے گا دیامت کے دن امام نے کہا تُو نے کہاں سے نگاہ اب قرآن کی آیت ہے سمجھو سمجھو اللہ نعمت کا سوال کرے گا حساب لے گا یہاں بات دیا امام نے کیا تُو خدا کو اپنے جیسا کنچو سمجھتا ہے اپنے جیسا کنچو سمجھتا ہے کہ وہ نعمت ہے کہ تُس سے نعمت کا سوال کرے کہ پھر وہ کونسی نعمت ہے قرآن میں تو آیت ہے وہ نعمت ہماری نعمت ہے نعمت ہے جس کا سوال کیا جائے گا اے تُو یاد رک دنیا کی کوئی نعمت اس وقتا تمام نہ ہو سکی یاد رکھو روح ایمان ملائی صرح اللہ صلح 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 مجید علیہ بخش ان شاءلہ میں انشاءاللہ پھر پڑھوں گا یا پھر کچھ اور پیان کروں گا دیکھیں بارات جتنا پہ سکتا ہوں وہ بہت ہے میں آپ پہ سکتا ہوں مولا کو اس بات سے اعلان کے بعد ان کے حفظ رکھوں کر دیا حدیق اور اقدار کیوں کی تمنت نہیں کیا لیکن گاؤنی اقدار کیا حکومت کیا پوری کارنات جس کے وجود کر سکتا ہوں وہ حکومت کی پرمک ہے وہ اقدار کی پرمک ہے وہ چھو نہیں آتی سلوان کراف کہ میں نے پر پرس کیا گوورنر ہوں نے بھیڑا جا رہا ہے اگر کسی اور گوورنر ہے کسی اور خوش ہوتا کہ ملائیں کسی اور نہ بنایا جا مولا ساکر مولا کسی اور کے زلحہ بتے گی شاہ بات مولا ساکر مولا ساکر مولا ساکر مولا ہے کسی اور مولا ساکر مولا ہے دنیا کا احمد ایسا احمد ارسان بھی ایک روٹی کے باتے جہنم کی خرید سکتا ہے یہ جہنم مجھے نہیں چاہتے اختراہ کو سمستی چاہتے مگر جب بات محلول کی آئے گئے درمیان بھارس کرتے خدا کی قسم ایک دن نئے محلول حقائق فائدہ کیلئے علی کے چاہنے والی کے خدا کی قسم تذبق خود تذکرہ اختراہ پر کون تھی اور کیا صرف جا کے پورسی میں پائے گئے تاکہ اس محلول کے جہاں پہ حرم تشید پیٹھا کرتا آپ جو آئے اس کے حکومت کے نمائن دے ورانہ دے ربانہ لوگ پورسی میں پائے گئے صدو کوک کرنا چکے یہ ماں کا پیٹھنا چکے جیرشید کے رونے لگے جندہ جندہ کے رونے لگے دنیا دیمانہ پہنگی تھی کون آوے آرم تشید کیا ہوا آپ جو بھالے ہوتے ہیں جو کیوں کر رہے ہیں کیوں بھالے پیٹھ کر رہے ہیں ایساں کہ باشنے مالکہ ہوتاں اترمی ہے یہ تیری بخال میں تاکہ بیٹھے تیری کرسے پیزارے بیٹھے بھائے بھائے لو تمہیں حقیقت کی اب لو تاکہ ہوتاں مالکہ ہوتے چاہیے تو میری کرسی پہ بیٹھ گئے رہے ہیں یہ ہوتا ہوتا ہوتے چیل شک کے رونے لگے دوسرے بھلتی ہوئی ہے یہ ہوتا 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 ہے یہ ہوتا 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 ہے بھائیا روکا ہے کوئی کہ آپ نے اوپر نہیں رو رہا میں تیرے اوپر رو رہا ہوں جب تھوڑی دیر کے لیے تیری کرسی پہ تاکہ بیٹھ گیا تو اتنی مال لگی ہے اور تو جو رسول کے مقام پار بھائے بھی عادت کے لائے تو کن میں تو دے تو کن میں تو دے کن میں دے مالکہ 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 جانتا ہم داد ہی میرے مولا کو بہت کہ تو کچھ نہیں ساتھ نہیں رسول نے اگر کی چھوٹی کا اور ابارت کا یہ ہے رسول کے بات کو بھی آگیا کہ اپنی چھوٹی کی اسلام کروڑنی تے پنے مخصر قرآن جنگے متاضر قفت کیا ترین چوتھی تاکتے ہوئے موالاں پوچھ رہے ہیں ابن اتباس آ رہی ہے تو باتاو کہ اس چوتھی کی دیمت کیا ہوگی موالا کارس کرتے ہیں اس کیا پیان نہیں منا ہوگی یہ تو بڑے پسیدہ ہو چکی ہے کارنے کھر بھی اتباس کھر بھی ابن اتباس آ رہی ہے تو موالا کسیدہ ہو چکی اس لئے کیا دیمت کیا کسو ہے ابن اتباس اگر میرے لئے خود جدہ کرتے ہیں نہ ہوتا تو یہ اتباس میرے لئے تستوسی کے براتے ہیں میں ابھی چوملہ سنیا تھا یہ اتباس کہ ہم نے تستوسی کے براتے ہیں ہم نے دنیا کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم فرادو چوتھی براتے ہیں مگر کسی جھو ہم نے دنیا جاہلی جاہلی اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ گئی مجھے جانے چینے رسول نہ ہو گئی اس کے بعد دوسرے آئے وہ یہاں بھی نہیں پھر وہ ان کے رہتر آن رہے ہیں ایک سینہ اور نیچے بڑھتے یہ رسول تو کہہ گئی مجھے جانے چینے کہیں کی مجھے جانے چینے اب جب تیسرا سلسلہ آیا تو انہوں نے اس کو چھوائے زینہوں نے اکرام کی جانے چینے اچھا اگر اس کے بعد یہی سلسلہ یوں کی کو افتار اردا تو اس کے بعد جو آتے کو زمین پہ بٹھتے پھر اس کے بعد جو آتا کو زمین پہ بٹھتا ہوتا پھر یہی تو بٹھتا ہوتا خلاقی قسم پہ سیازت تھی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کینے کی مجھے جنہائی نہ چھوڑو موسیقی مانا کی خیرات ہوئے ہیں منمت صاحب رہے ہیں چادر کو طرف پجمہ رہے ہیں مانا بڑھے ہیں منپر کی طرح جیسے جیسے قرم بڑھا دی جارے گئے ہیں لوگوں کی تجسس آبیز نگاہ بھی آئی کے پیچھے ہیں آگے والے ایک زینے کے طلب رکھے ہیں دوسرے مخلوموں سے مانگے ہیں تیزے قرم بڑھے ہیں اس کے بعد اس قطعوں پر بائٹے جہاں پر رسول میں گاترتے تھے اور بہت کے بتا دیا کہ اب تک مسنا نے رسول خانی رہا ساکتے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں یا حدری یا علی یا علی حدری یا علی حدری یا علی حدری یا علی حدری السلام یا علی حدری اگرد مسلم لیسول خان ارجو لیمت ایعای عبدالوالا یا علی حدری وہ جو پلانے کیے ہوئے تھے وہ جو پلانے مٹھے نہیں بھائی بھائی اب لوگ ایک دوسرے کو کہنے سرگوشیہ کرنے حل کسی ایک آباد مجموعہ صرفی یہ تو رسول کی طرف رسول کی طرف مجموعہ صرف کیا کہا تم نے تم نے کیا کہا یہاں بھی کچھ نہیں پیسا جو کہا ہے کھانے ہو کے کار کھانے ہو کے کار اب کھانے ہو کے کار یا علی حد یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو رسول کی طرف پڑھ گئے مہرے پڑھ کے پڑھ تھا خانی کے ممبر سمجھے آئے دیکھو اس کے دراہ کو جا ہو گیا ہے آئے تو لگنی کے ممبر کی راب کرتا ہے یہ تو لگنی کا ممبر ہے مجھے پیشان لے میں موارے کے بھول پڑھ تو یرا تو وہ اسے پڑھ جانے ہو سوال آئے دیکھو 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 مرزا سلطان تحرمی میں اس باطل کو لکھارا مرزا سلطان تحرمی میں اس باطل کو لکھارا مولا نے اعتراض کیا حسنین کی اعتراض کیتے ہیں رسول کو تحرم کرنے کے بعد میرا ملوانا پہنچا ہے اس ہاؤس میں جہاں اسلام کی اقسمت کا فیصلہ کیا گیا تیری صاحب کی محبت پہتے تھے علی نے ایک 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 کھڑا کرتے ہیں بتاؤ کہ تم حضیر کے بیدان میں وجود نہیں تھے کہ وجود ہے کیا تم نے بھی نہیں دیتا کہ رسول نے مجھے کاندے پر بلندیا کہ جہاں ہے کہ یا رسول اللہ، کیا عالی ہم نے دیکھا بھی ہے ہم نے سناTi اس کے بعد پر مولا نے کہتے شدیا بتاؤ تم میں کوئی عالم کا بولا ہے کہا نہیں تم میں کوئی نو کا بولا ہے کہا نہیں تم میں کوئی موسا کا بولا ہے کہا نہیں تم میں کوئی ابراہیحیم کا بولا ہے نہیں سنیے اللہ علی�� خطابت تو تم نے نہیں ہے خصوبے پہ meio میں ہیں جو آس کی خضرت م recently presentam ۔ کہا نہیں تم میں کوئی نیا کا مولا ہے .. کہا نہیں تم میں کوئی مشیر کا مولا ہے .. brokers تم میں کوئی وفرائیح کا مولا ہے .. کہا نہیں تم میں کوئی حبزا کا مولا ہے .. کہا نہیں تو میں کوئی ابراہین کا مولا ہے کہا نہیں تو میں کوئی زکریہ کا مولا ہے کہا نہیں تو میں کوئی یقیہ کا مولا ہے کہا نہیں کیا تو میں کوئی سمہ کا مولا ہے کہا نہیں کیا تو میں کوئی حفظہ کا مولا ہے کہا نہیں کیا تو میں کوئی مزدار کا مولا ہے کہا نہیں کیا تو میں کوئی پانچ پر بیٹھ کے آج پر حکومت کرنے والا ہے کہا نہیں کیا تو میں کوئی آج پر بیٹھ کے پانچ پر حکومت کرنے والا ہے کہا تو میں کوئی اشار حیرت رسول کے بستر کے سونے والا ہے کہاں نہیں کہاں نہیں تو یہ مطبع پلک یہ بتاؤ جب ہر بات میں ہر معمولے میں نہیں نہیں کہتے چلے جا رہے ہو تو مجھے یہ بتاؤ یہ جو میرے سامنے بیکن ہائیں یہ مجھ سے کس بات میں پڑھے رہیں سواہنمہ 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 علی نے اعتماد حجت کیا میں اس علی کو علی ہی نہیں مانتا جو دشمن کی زمان سے اپنے علی ہونے کا اقرار نہ لے دے علی کہتے ہی اس میں ہے جو دشمن کی زمان سے اپنے علی ہونے کا اقرار دے دے خدا کی قسم آج تک کسی مہ نے وہ پیٹہ پیدا نہیں کیا جو علی سے انکار کر سکے اب یہ ماننے والے کہ حضبونس کی بات ہے کہ چاہے ہروں کو علی کرے یا ہمارت پڑھنے پہ علی کرے سواہر ہیں سواہر ہیں سواہر ہیں سواہر ہیں اللہ علیہ تمہارا صدی آفتاب ملوز پر شدت کی جنوی کنوی کسی کے پیروں میں جھاڑے کسی کے دل میں جھاڑے زمین اور آفتاب کے درمیان چھلکتی کے زمین حکم آگیا ہے کہ رسول اللہ پہنچا دیجئے منتشر مجمع کو رسول اللہ یقچہ کرنے کے لئے بلال کے حکم دیا اور بلال میں پا کعبہ سے پھلتا حلی یقعہ حلی یقعہ حلی یقعہ بڑا پیانا سے جمعہ آؤ ملے خیر کی طرح دوڑا ملے خیر کی طرح سمجھ نہیں ہے تو آزان سے نکالا ہے کیوں گے کیوں نکالا آزان سے کتنا پیانا جمعہ آؤ اگر اس کے لئے کہ نکالا جو اس لئے کہ صرف آزان کا بخرا ہوتا تو نہ نکالتے مگر یہ آزان کا بخرا نہیں ہے غنیر کا آئینہ ہے یہ صرف آزان کا بخرا ہوتا تو نکالتے نہیں مگر یہ غنیر کا آئینہ ہے یہ شریعے کہ جیسے ہی کل تختے آزان پر پہنچ کرنا ہوتے ہیں پہنچ مقت آئے گا حیاء را خیر علمات تو دل کے شوتوں سے غنیر کے آباتیں آئیں گی فکر کی باڑیوں میں غنیر کے ہوایٹ چلیں گی دہا سوچا اس غنیر کے آئینے کو توڑ ڈالو نکالتے ہیں اچھا پھر دوسری بات کیا ہے حیاء اللہ خیر علمات ولایت علیہ عمل ہی عقیدہ آبات میں عقیدہ ہے اور یہ کہہ گی حیاء اللہ خیر علمات آؤ عمل خائد کی طرف ولایت علیہ عقیدہ ہے عمل لیں گے عمل کیوں کم یہ فکر ہے کہ انگیز بات سے جنید ہے یہ عمل کو کہا رہا ہے عمل اس لیے کیا غنیر کا پورا خطبہ پول کے لیے تقریباً تقریباً پورے ڈھائی تھن کے رسول نے مولا علی کے فضائی بنا کیا ہے فائد کر دیکھیں پورے ڈھائی تھن کے علی کے فضائی میں کیا ہے ولایتِ علی عقیدہ سوالا خادی بیٹھے ہوئے فضائی سننہ علی کے رسول کی دمان سے سوچھے ہے سوچھے ہے فیرائد علیہ جیدہ ہے ممبر کے نیچے بیان کرنا سنتِ رسول آئے ممبر کے نیچے بیان کرنا سنتِ رسول آئے سنتِ صحابہ آئے اٹھو فدائی کم ان کے لائے وہ سنتِ رسول کا بھی ان کے لائے سنتِ صحابہ آئے سنتِ صحابہ آئے صلات پر رحمت اللہ ممبر کے نیچے بیان کرنا ممبر کے نیچے بیان کرنا اور اس کے بعد رسول آئے ممبر کے نیچے اب سب پریشان ہیں کہ یہاں ممبر کیسے بنا ہے میں کہتا ہوں کہ جو خیال کے رسول میں ممبر کا بنا سکتے ہیں وہ رسول کے بعد جانشین رسول کیسے بنا سکتے ہیں ممبر کا بنا سکتے ہیں ممبر کا بنا سکتے ہیں تو کیا آپ جنرل سے ممبر نہیں منا سکتے ہیں آپ سے پھر پر کیا وزیر سلیمان جسے کتاب کے قبر جز کا امزار وہ چشم سدن میں تفتے پیش دے آیا سکتے ہیں آپ چشم سدن میں بلینے سے ممبر نہیں منا سکتے ہیں یہ ممبر بنانے کو بکن کو دے ہیں کہ ممبر مہا نہیں جائے کسی بلند مکام پر کھڑے ہو جاتے وہاں سے خطبہ پاہتے ہیں نہیں اچھا ممبر پر بائٹ تک خطبہ دے دیتے ہیں وہ بلند مکام تھا اور اب یہ کی تسبب تھا تو ممبر پر بائٹ تک خطبہ کہے جاتے ہیں تو شاید رسول کہیں یہ خطبہ جمل نہیں یا خطبہ بدیر ممبر لے گا کیسے ممبر بنا اوٹوں کے قیادے کا ممبر بنا اور یہ اوٹوں کے قیادے کا ممبر کیوں بنا ہے اس کے دو سبب دیکھیں میں آکے یہاں حدراباد میں مجلس سے پہنے کے لئے آیا یہ ممبر ہے ہم ممبر پر بائٹ کر مجلس کو خطب کر بہا میں نے اپنے محسنہ بھائی اور پر بھائی سے کہاں کہ آج آپ ایسا کریں کہ ہمارے یہاں کو ہوتی ہے کھڑوں چی جس پر کھڑے رکھے جاتے ہیں کھڑے کس پر کھڑے جاتے ہیں کھڑے کس پر کھڑے جاتے ہیں میں نے کہاں پر بھائی ایسا کہیں کھڑوں چی جو ہے وہ آپ یہاں رکھتے ہیں یہ آڑ ہوئے مجلس کو رہتے ہیں ہمارے کھڑے 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 مجلس کو رہنے ہمارے کھڑے کھڑے ہمارے پر بھائی ہے میں نے کہاں ہی اپنے مجلس کو رہاں ہمارے کھڑے کھڑے میں نے اس کھڑوں چی پر بھائی میں اس پڑے آپ یہ سج بات پکڑیں کھڑے کے بعد دس سال کے بعد پہ یہاں پہ آؤں گا تو مجھے تو آپ پھرے بھی نہیں کریں آپ مجھے مجھے یاد ہے کہ جب بھی آپ پر یہ ہوئی وہاں آنا ہے جنہوں نے گھڑوں چی پہ بیٹھتے ماندیس پہ بیٹھتے اور جب گھڑوں چی یاد آئے گی تو یہ بھی یاد آئے گی کہ پڑھا کر آپ پڑی رہے ہیں رسول جانتے تھے کہ کچھ لوگ کچھ لوگ میری بات تو بھولانے کی کوشش کریں گے لہٰذا چاہاں کہ یہ نیرانہ انہائلان ہے نیرانہ ممبر ہونا چاہئے تاکہ کم از کم ممبر تو یاد ہے جب ممبر یاد آئے گا تو میرا قول بھی یاد آئے گا ملکن تو مو ممبر یاد آئے گا ممبر یاد آئے گی ممبر یاد آئے گی ا хотя اور صرف خواہ جو ہم نقا بنائے گیا دیکھیں دیہات میں قسموں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجلس کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں مجلس شروع نہیں ہمارے سلیم آئے سکتے ہیں اب شکارکو موجود ہوتی ہے آٹھ دنیاں گاہرہیں دس بجے شروع ہیں اکثر یہ ہوتا ہے جہاں دہا پر دیکھنے پرسپوں میں دیکھیں ٹائم کا فکسیشن نہیں ہوتا بابن یہ نہیں ہوتا لیکن جتنے بڑے ایک شہر ہے بامبائی ہے اور بہت چمٹا ہاتھیں فکسیشن آف تائیم نو بجے گاہرہیں دیکھیں سنو بجے شروع ہیں ہم اپنی نا جائے گا ہم کھوٹے اپنوئی مانا کہا صحیح نو بجے مجلس شروع ہو جائے گی آپ کو جو مجلس جائے گا اور ایک ہلت پر آپ مجلس کو خطاب کریں اور یہ خیال لگتے ہیں کہ ایک ہلت سے زیادہ پڑھیں گے تو مجلس چلے جائیں گے اسی ہی کہ مشینی لائک میں بس لوگ زندگی ہے لوگ کائیں کہ پابندی کے ساتھ آتی ہوں اور سنتی شدے جائیں لہذا آپ کو بس ایک ہلتہ خطاب کریں نو بجے مجلس شروع ہو جائے ایت دس کری آپ کے پر سے آجیں اب ہم نے سوچا کہ کم بھائی نہ آئے ہیں پڑھنے کے لئے کام اس کام پھر دو بھائی نہ ہی چاہتے ہیں دو بھائی نہ ہی چاہتے ہیں اب مشلہ یہ کہ سامائی نہیں رہی تو ہم نے یہ ترکیم ہمارے ذہن میں آئے کہ جیٹر میں لوگ بھائیوں سے سکوٹر سے پٹوسائیکل سے آئے آئے پہ ہم نے انہوں سے کام بھائی ایسا کیجئے آپ نے جو بھائیوں کی چاہتے ہیں وہ ہمارے 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 آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں ہے ہمارا نہ مانگ نہیں ہے دیئے چاہتے ہیں وہ سارے شعبیں آتے ہیں ہمارے 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 ہ امیدر مرمانی حریق نسول جد جمع امسو ایم سرناب ریا لافتاً یا عبیق یا عیرہ یا عبیق یا عبیق یا عبیق مدعو 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 حمار امیدر اپنا استمائن طبار والد شروع کی اُس ازار مہترہ غریر کی دشمنی میں نام دے پر بلا از ازاروں وہ جو غریر کی دشمنی تھی وہ جو آگ سینر بھائی تھی اس کا انتقان کر بلا میں لیا کتنے مسائلیں اٹھائیں گے ہیں نیان محمد کتنے مسائلیں اٹھائیں گے ہیں نیان پر جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مسائلیں اٹھائیں خود پہ رشدہ دی کرماتی ہے کہ مسائلیں پر پڑھیں اگر پہاروں بھی پڑھ جاتے تو پہاروں پر پڑھیں خاصانِ خدا بھی پڑھ جاتے تو تندرد امام حسن علی صلی اللہ علیہ وسلم کاریب کا پہلا جناسہ ہے جو خر سے نکلا گئے اس دباں میں کرتے اب تفصیلات کے طرح کرتے ہیں اب تفصیلات کے طور پر لیا آپ کی زہن پہنگ گئے جو ہی حفظت میں جناتے ہیں اور حسین پر کو مسائل کی اٹھائیں گے کبھی ادبا کا لاشا ہے کبھی خاصی چلا شرہ کبھی آنا محمد کا لاشا حسین دے کے آئے پھائدہ دارہ نے ایمان مسلوم ہوں میں نے مسلسلہ کی خدمت پیانس کیا ہے اس بات کو کہ جب تھی گریہ دیا کیجئے باب 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 بلد کے لئے میں نے بارے میں پہنٹی میں اس پر ریویت پڑھے اپنا سبازہ بھی کیا میں مسلسلہ بائیت ہوں اور کتنی ریویت میں کہ رہنا تو باب باب بلد کے لئے میرے پانچ کے ایمان کی خدمت میں پانچ کے ایمان کی خدمت میں آپ کے صحابیہ ابو وزیر پہنچیں ابو وزیر پہنٹ کے چانے اندار ہو چکا ہے ابو وزیر وہ تاریخیں آگئیں کہ پانچ کے بازہرہ کے چمن پڑھ گئے ابو وزیر وہ تاریخیں آگئیں کہ نبی کتن تاراہ ابو وزیر وہ تاریخیں آگئیں کہ اب باز کے بازوں پڑھ گئے ابو وزیر وہ تاریخیں آگئیں کہ لیے پر کسی نے پر چھیتے ابو وزیر رو رہے ہیں رو رہی ہے مطمئنہ نے کہا ابو بسیر میں آپ نے چل کے مسائل کر رہا ہوں اور تو رو نہیں کہا رومان آنکھوں سے مٹایا ابو بسیر مولا میرا پورا رومان آنکھوں سے کر رہا مولا مجھو تھا ابو بسیر تُو نے صاف نہیں کیا ابو بسیر آگستان ابو بسیر ابو بسیر شرماجم ابو بسیر ایسے آج کے تاریخ کس سے منصوب ہے آج کے تاریخ کس سے منصوب ہے بس ہی پڑھو ہوا پہلے نفسیاتی تذکیہ جو آپ کے ذہنوں تک پہنچا لکھتا ہے کون سا؟ چھوٹے چھوٹے بچے سے دنیا سے گزر جاتے ہیں آپ نے ان کے تقصیر میں شکتی ہوگی بچے دنیا سے گزر گیا کسی کے ہاتھوں کو بچے کی جناتا ہوتا ہے کناکہ اس جناتے کے ساتھ دو بس ہوتے ہیں باپ ہوتے ہیں آئیسہ ہوتے ہیں باپ ہی جناتے کے ساتھ چند دہا ہوتا ہے خدا کی تصم و نفسیاتی تذیعہ فیشتہ ہوتا ہے اگر آپ نے بھول کر لیا تو جب یاد کریں گی آپ کو بچے کی ایک چھوٹی سے قبر کو دی جاتی ہے بچے کو قبر کے ہوتا رہ جاتا ہے زمین ہمبار کی جاتی ہے قبر بناتی جاتی ہے اس کے بعد کوئی آگے وال کے باپ کو سینے سے لگاتا ہے دلاسہ دیکھتا ہے تصدی دیکھتا ہے خواتین، دھر، امان کو دلاسہ دیکھتی ہیں سمجھاتی میں یہی دنیا کے تذنور ہائی ہے یہی تذنور ہے میں آپ کے قسم دے کے پوشتا ہوں قسم دے کے آپ مجھے آپ پتر اتنا بتائیں کہ کسی ایسے بچے کی تدفین میں آپ نے شکت کی ہے کہ باب زبر کو رہا ہوتا اور ماں بچے کو زبر میں ہوتا رہی ہو مجھے دیکھتا ہے مجھے دیکھتا ہے باب زبر کو ہوتا ہوتا ہے مجھے دیکھت نہیں تقرام لگتا ہے مجھے دیکھت نہیں مجھے دیکھت świ dominم وشکت ک Shepherd جو پارک مجھے کروں میں کُ ح Jun مجھے دیکھت نہیں مجھے دیکھت کریں مجھے دیکھتین دن دار یوانی کی آبات دیکھ سنوک باید آب کی آبات اس پر آسوکہ اس پر آسوکہ اس پر آسوکہ پچھرین پچھرین خریب اس پر کھنی آدو شکریہ خیلی خیلی شکریہ اس پر آسوکہ اس پر آسوکہ اس پر آسوکہ اس پر آسوکہ سوکت خریب عجب آسوکہ اس پر آسوکہ مفتر جہاں چھو گئے آپ پسکے گئے میرا کبھر گئے آپ پسکے گئے آسونی کے آپ پسکے گئے ورن محمد کے آپ پسکے گئے بگر پھر پھر رمائے یہ پھلک کے پھلک گئے مگر میرے پاری شکے گئے مگر میرے پاری شکے گئے پھر موپر تو اٹھارا برش کر گئے پاسی میرا پچھا تو چھے مجھے گا کوئی تو میرے پچھا تو چھے مجھے گا کوئی تو سا ہی تو آراد کہ سی کے پاس کم تو مار دا برا دے مگر پیسو جا کہ جنون ہے ام بلے لائے چار پا لائے جس نے امنا پروا کے چار پر آیا بچے میں کیا رہے وہ میں بچے میں کیا رہے مگر تمہارے سکتوں لگانے کے عمادہ تو میں کون ہوگی لے کر چلے لے کر آگے بردانہ کون کا پکا اگر تمہارے سومن ناقص کے حضر خطاوار دیں بردانہ کون کا پکا تو یہ بچے تو دین گر پیازار یہ تو کون ہوگی اس کی ماؤنہ کون ہوگی اس کی ماؤنہ کون لوگ اور سونا آگے سبانی میں آتا ہے کہتے ہیں خوزائم نہیں بچے 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 اور کہتے ہیں خوزائم تم میرے خوزائم کی پوتی بچے بچے کبکتے موسیقی یا سبانی میں موسیقی کبکتے 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 موسیقی 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 ملوح نے کون سفیر کھایا فشرد 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 انسان بڑے بڑے چارپنوں پر شکار 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 ش میں نے جہ سے ہی نہیں آنے یہ ازگر کی پیرا فرق کا چاہاں تو میں نے دیکھا رسول اللہ پانوں کو دکار ہوئے ازگر کی پیرا کیا رکھا رہا ہے میں نے کھوں وی bij ملے کے خوق دکار Reagan کو دیا خورت ساおっا ہے میں نے میں ساً جور پیرا کی پیرا کی پیرا کی پیرا کی چاہاں میں نے کھوں وی بیریہ وی بیریہ ایسا ہے تیجر تیر جگل اسکر دکھلے دکھا زاگرین فارڈے دکھا اسکر کا دکھلا چھینا تین باہل کز تیر رواب کھنہ سواں ہوگیا لیکنا چلے اس پہ آتوں پھر رواب کس دل سے جادے کو گا رواب کھیا Vegaف تینے کے قریب آئے کہنے کہ قریب آئے گمبت نہیں ہوتی آگے ملے آگے کمل کرتے ہیں نا دس کو حکم کو کیا کہتے ہیں ان کا للا ہے ان کا للا ہے نسل سے کہتا ہے کہ میں نسیم آم کمل کرتے ہیں ساتھ باتتا آگے ساتھ باتتا پنچھے پر ایک باتتا ہمت نے کہا پر ایک باتتا ہمت نے کہا عاؤ churches براتتا ہمت نے کہا بابا اس کا شبن پوکٹ پی litter باتتا ہمت نے پیشت 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 اس لئے کہ آپ بہت ماتن کرتا ہے مگر چند دنے کے عطا تھا تو ماتن کے لئے بھائی رو لیتا ہے اللہ حافظ کن علیہ السلام پہتے ہیں اپنے پہلی اپنے پہلی شاہ رائعہ کے بات دوسرا دوسرا پسرے ساتھ ملون پوچھتا ہے شمل سے اپنے پہلے کے جو نہیں ہوئے کہاں بہت کر سروں کو شمار کیا تو ہی کب کب کشے بہت کر وہ سر کہاں ہے پاکسرے ساتھ بات کیا ہے وہ زہر کے ایک کم سے بچہ تھا اس بچے کو بزائے تھے دفت کر دیا کھانو چکی ہو مجھے اس بچے کے ساتھ کر دیا سر لے گیا شہر ملون پوچھتا ہے شہر ملون پوچھتا ہے چاریس نیزے پدرات دے دے پسر لکھتے جو گا چاریس نیزے پدرات لے کر شہر ملون چلا چاریس نیزے پدرات لے کر ساتھ کر دیا چاریس نیزے پدرات لے کر دیا کھانو چکی ہو چکی ہو چکی ہو چکی ہو کھانو چکی ہو چکی ہو خدا چکی ہو چاہر ملون پوچھتا ہے میردا گا نیدنے کے ساتھ آلی یہ اس کے بتا جائے لاجہ لے کے لاجہ لے کے حلور کہایا کرے پھیلے کی پڑھا کہایا کرے پھیلے کی پڑھا کہایا آپ پڑھئیے سکی کو پڑھئیے پھرسہ پڑھئیے پھرسہ کے سینا اللہ تیرے بچے کی خیر کرے ماں سرے خیرے پڑھائیے سنے کے منوں لکھا دیا منوں لکھا دیا نیچے سے لاجہ لگا سبین پہ لگا سبین پہ لگا السلام سرے خیر کرے پہنے کے لگا سرے خیر کرے پہنے کے لگا پھرسہ کے لگا سرے خیر کرے پھردیو سرے خیر کرے پھر کرے پھر hmm hexagon گوگر ڈیاں ڈیاں ڈ следующ کسی Frau من خوگر آیم 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 موسیقی